اسلام علیکم میں ہوں فیروز محمد بیسٹرائیس پاک بلوگ یوٹیوب چینلل صاحب آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ساڑھے تین ملے کا نقشہ ہے یہ بیس درب چالیس کا نقشہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بلو ورل سٹی ہے تنگڈیم ویلی ہے اس سے گھر بھی ساتھی ہیں سارے جتنے بھی وہاں پہ چھوٹی چکٹنگ ہیں وہ ساڑھے تین ملے کی ہے بیس درب چالیس لیکن بس قسمتی یہ کہ جتنے بھی میں نے بیس درب چالی نقشہ دیکھیں اس پہ ایک بیس درب چالیس میں ایک بیڈ روم ہوتا ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں یہ نقشہ نظرار ہے آپ کو ادھر ڈرینگ نوم بھی ہوگا اسی رکار پورچ ہوگا لیکن یہاں پہ وہ کیا کریں گے پیچھے ایسے پانچ میں چڑھائی میں دو پیچھے کمرے ہوتے ہیں تو ایک بیٹ روم تھوڑا بڑا کر دیں گے اور کونے میں کچن کر دیں گے ٹھیک ہے وہ اس طرح کرتے ہیں اور تھوڑی سی پیچھے گلی گانٹیلیشن کے چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا کہ کمرہ کر جاتا ہے لیکن ہمارے پاس چڑھائی بیس کم ہے اگر ہم چڑھائی میں دو کمرے کرے تو کمرے پھر وہ نو نو سائز بہت چھوٹا ہو جاتا ٹیک ہے تو ایسا نقشہ دیں کہ سائز بھی بڑا ہو اور ہر چیز یعنی کہ سپیس ہو لیکن یہ ایسا نقشہ ہے اس میں میں نے آپ کو دو بیڈ روم ایک ڈرینگ روم تین کمرے ہو گئے ٹی وی لانچ بھی نکال کے دی ہے اور اس کے لائے وی لانچ کے ساتھ کارپورچ بھی ہے کچن بھی ہے اور دو بچ روم ہے اور اس کے میں آپ کو چلے آپ سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ بیس فوٹ ہے یہ چالیس فوٹ ہے تو سب سے پہلے دیکھیں یہ مین انٹرس ہے یہ ڈرینگ روم ہے دس بھی دس کا اور یہ ساتھ کارپورچ ہے یہ آٹھ فوٹ اور بھائی تیرہ فوٹ کیونکہ پتہ آپ کو بیس فوٹ ہے تو دو فوٹ آپ کے دواروں میں نکلتے ہیں نو اچ کی دوارہ ادھر ہوتی ہے نو ادھر اٹھارہ ہوتی ہے بیچ میں یہ چھے چوہ بیس پورے دو فوٹ نکالی ہے ٹھیک ہے اگر بھلاکوں کا نکالی ہے تو چھے ادھر ہوگا چھے ادھر ہوگا بارہ بارہ چھے اٹھارہ اٹھارہ اور تقریباً وہی کوئی تین پھر پلستر گرہ ڈال کے بعد بھی تقریباً چوہ بھی پہنچ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جگہ اٹھارہ فوٹ بھیجتے ہیں تو دس اور آٹھ پورے اٹھارہ آپ کے ہوں گے باقی دو فوٹ دواروں میں نکلیں گے بہترین کارپورچ ہے یہ سیڑھیں یہاں سے آپ ہوں گے ٹھیک ہے یعنی سے یہاں بڑی سی بڑی کوئی کرولا ہو کوئی بھی بڑی سی گھڑی ہو وہ آپ کھڑی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رینگلوں کو باہر سے مین انٹرس تھی ہے یہ دیکھیں اور وینڈیلیشن کا خاص کیا لکھا ہے یہ کھڑکی باہر مین اس پر نکل رہی ہے یہ چھوٹا گیٹ ہے یہاں سے اندر اور یہ مین کارپورچ کے لیے آپ کا ٹی وی لانچ ہے اس طرح یہ 8 فٹ ہے اور اس طرح یہ 10 فٹ ہے وی بہترین ٹی وی لانچ ہے یہاں پہ آپ کی میڈیا والا جائے گی تھیک ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہ دیکھیں رائٹ سائٹ پہ یہ کچھن ہے چھوٹا نے دیا پاخ cop کو پانچ دیا بھیک ہمارے پاس 8 فٹ تھی پیچھے تین فٹ بچتی ہی آج س 역시 بجھگا ہے آج بھیelin محلب کیا کا چاہب اگر آپ کو اپنے دروازہ دیکھیں تو وہ یہی واشنوم یوز کر لے اور اس کا ایک دروازہ میں نے پیچھلی بیڈروم کی ساتھ بھی رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھی اسماعی یعنی کہ یہ واشنوم دونوں استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے بیڈروم کو نہیں دینا تو بہتش ہے کہ یہاں پہ دروازہ نہ رکھیں یہ صرف یہاں پہ ایک دروازہ رکھیں تاکہ یہ ڈینگلولی یوز کرنا ہے جیسے دیکھیں ٹی وی لانج میں آتے تو پیچھے پھر آپ کا یہ فرز بیڈروم کا ہی کمرہ ہے یہاں میں نے ٹیکنکل میں نے کام کیا ایسے کیا کہ وہ کے مر پر لمبائی کام ہے اور چڑھائی بھی مر بس یعنی دو کام ہے تو میں نے یہاں پہ یہاں سے دیکھیں یہاں کے روم رکھا ہے اس روم کا سائز میں نے بہت اچھا رکھا ہے بارہ فٹ اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک لیند ہے اور یہ اس بارہ دس پھوٹ ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ 18 فٹ بھی شتے ہیں دیکھیں بارہ یہ میں نے یہاں پہ کورڈ کی جگہ بھی دیتی ہے ٹیک ہے یہ ہو جائے گی ساڑھے گیارہ تقریبن ٹیک ہے ساڑھے گیارہ اور ڈیٹھ پھوٹ کورڈ میں آتے ہیں ساڑھے گیارہ اور بارہ یہ ہوگے تیرہ ہوگے تیرہ اور تیرہ اس کے بعد یہ دیکھیں تیرہ اور پانچ اٹھارہ یہ تقریبن کوئی پانچ فٹ جگہ ہوتی ہے تین فٹ کا درازہ ہوتا ہے یہاں بھی ساڑھے چار فٹ کی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پورے اٹھارہ فٹ ہوتے ہیں باقی دو فٹ آپ کے دو فٹ اور ٹائی فٹ جو بھی ہے وہ دوارہ میں نکلتے ہیں تک کہ میں نے خاص کیا لکھا کہ وہ بارہ بھی گیارہ کے بہترین میں نے بڑا کمرہ نکال گئے دی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اسی طرح یہاں پہ آئیں گے ٹھیک ہے اگر یہ دروازہ رکھنا چاہیے تو نہ رکھیں بہترین نہ بھی رکھیں تو کوئی بات نہیں یہ بان کلوز کرتے ہیں یہاں میں نے ٹیکنکل کام کیا دیکھیں یہاں پہ آکے اب یہ جو روم ہے دیکھیں میں نے ادھا اگر ساڑھے چار فٹ سپیس پانچ فٹ سپیٹ بنے ادھا نکال لی ہے تو یہ روم یہاں تک آیا ٹھیک ہے اب اس روم سے یہاں سے دیکھیں یہ سہن میں جا رہا ہے یہ چھوٹا سو میں نے پانچ بے پانچ کا اوپن ایریہ سہن رکھا ہے یہ اس کمڑی کی ونٹیلیشن میں یہاں نکلے گی اس بیڈ روم میں جائیں گے تو اس کی ونٹیلیشن بھی اس جگہ نکلے گی ٹھیک ہے اور یہ جو باشروم ہے اگر آپ نے اس باشروم کی دروازہ نہیں رکھنا تو پھر آپ نے اس کا دروازہ یہاں سے نہیں رکھنا اس کا دروازہ سین سے رکھنا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ والا اس دور سے سین میں جائے اور یہ والا روم بھی اس دور سے سین میں جائے یعنی کہ یہ دونوں یہ کمڑے دونوں اس باشروم کو یوز کر سکتے ہیں ہے اگر آپ نے کہے انیسی سے یہ اس عوض روم آپ کو اٹیش ہوگیا اگر آپ کی ضرور ہے آپ دروازہ کلو نہ رکھatoے ہیں یہاں سے یہ سین میں جائے گا یہ بھی ایسی طرح یہ پوڑا روم ہے جو بھی ایمان جو بھی آپ کا ہے جو بھی کوئی باہر کا بندہ یوز کر سکتا ہے ٹھیک ہے اٹیج بات رکھنا ہے تو یہاں رکھ لیں اٹیج بات رکھنا ہے تو لو رکھ لیں نہیں رکھنا تو یہاں رکھ لیں اور اسی طرح ڈیڑھ فوڈ کی کمرہ ہے یہاں بھی دیڑھ فوڈ کی کمرہ ہے یہ بھی بارہ بھی دس کا ہے یہ بھی بارہ بھی دس کا ٹھیک ہے یہ بھی بیترین ساڑھے چار ساڑھے چار پونے وانٹ فور لو بھی ہے اس کے دکھے لو بھی بھی انہیں آپ کو دیئے اور یہ آٹھ بیترین ٹی وی لانچ یہ دس بیترین کا ڈرینگ روم دیکھیں اور میں کہتا ہوں کہ اس سے اچھا نقشہ بیس رب چالیس میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جس میں آپ کو میں نے ایک دو تین کمرے جتنا بڑا ٹی وی لانچ پانچ بیترین کا کچن یہ ایک باتھ روم پودر روم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں دھو باش روم نے نکال کے دیں ٹھیک ہے اور میں نے آپ کو اوپن اریہ بھی نکال کے دی ہے دیکھیں یہ اوپن اریہ ہے یہاں پر آپ اپنے رام سے کپڑیں دھائیں جو مرز کری ہے پانچ بہی پانچ کا بہترین سائز بہت بہترین سائز بہترین سائز پانچ بہ پانچ کا سین بہترین سین اور دیکھیں یہ ونٹیلیشن کبھی یہ یہاں سے اس کمری کی ونٹیلیشن بھی ہو جائے گی یہ جو دروازہ دروازے کیا پر آپ رشن دان رکھ لیں اور رشن دان کے ساتھ یہ چھوٹی سی یہاں پر دیکھیں تین فٹ کا دروازہ ہوتا ہے دو فٹ یہاں پر ڈیڑھ فٹ کیا پر ایک اور کھڑکی بھی آسکتی ہے اسی طرح یہ تین فٹ کا دروازہ ہے اور ڈیڑھ فٹ کیا پر ڈیٹھ دو فٹ کی esto یہ کھڑکی بھی رکھ لیں دروازے پر رشن دان بھی رکھ لیں بہترین ہے hiirвиг 문제가 ہوگی اور واشروم کی فنڈیشن بھی اس سین میں ہو جائے گی ٹھیک ہے تو امید ہے آپ کی بڑی پسند آئے گی تو میں کہتا ہوں کہ یہ میرا چیلنج ہے کہ ایس بیس ایسا نقشہ آپ نے کہیں نہیں دیکھا گے یہ پہلی بار میں ہے اس کو یہ میرا اپنی ذہن کی سوچ ہے میں نے کہیں ایک جگہ ایسا نقشہ دیکھا تھا لیکن اس میں یہ باشرو اس کی چڑھائی کم تھی تھوڑی لاہور میں چڑھائی کم تھی کیونکہ ہمارے پر چڑھائی بیس فٹ ہے لاہور میں چڑھائی کم ہوتی لاہور میں دو سے پچھائی سکی ریارڈ کا مللہ ہے ہمارے دہی سو فٹ کا سکی ریارڈ کا بیس ایسا چالیس میں پانچ مللے جیسے بہترین نقشہ بنائے اور اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو کیونکہ آج کل یہ چھوٹی کٹنگ بہت چل رہی ہے تو بس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبکرائب کر دیں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ میں اسی طرح آپ کے لئے چھوٹی ویڈیو لے کے آتا رہوں امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اللہ حافظ